بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ لوگ کے ساتھ اس خوبصورت سے گلے کی ڈیزائنی کی کٹنگ اور سٹیچنگ شیئر کروں گی کہ گلہ میں نے کس طریقے سے بنایا ہے بہت آسان ہے یہ گلہ بنانا ویڈیو کو پورا دیکھیں گا پسند آئے تو لائک سور کیجئے گا گلہ بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم لوگوں نے پیپر پیسٹنگ آپیس لے لینا ہے جس پہ ہم اپنا گلہ کٹنگ کریں گے گلے کی لمبائی اور چڑائی پہ آپ لوگوں نے خاص سیان رکھنا ہے گلے کی جو چڑائی ہے میں نے پونے چار انچ پہ رکھئے کیونکہ ہمارا اس کے اندر ایک اور گلہ بنے گا اس لئے ہم ویسے تو عموماً عام جو چڑائی ہوتی ہے وہ ساڑھے تین ہوتی ہے لیکن اس کی ہم لوگوں نے پونے چار رکھنی ہے یہ دیکھیں اس گلے کو آپ بورٹ نیک بھی بنا سکتے ہیں پھر اسی صاحب سے آپ لوگوں نے اس کی چڑائی زیادہ رکھنی ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے ایک لمبی لائن ڈرو کر لینے ہے اس کے بعد ہم لوگ اس کی لمبائی پہ نشان لگائیں گے لمبائی کا نشان ہم لوگوں نے سکس پوائنٹ فائنچ پہ رکھنا ہے اگر آپ گلہ ڈی پہنٹیں تو آپ لوگ سیون انچ پہ گلہ رکھیں گے اس طریقے سے ہم لوگوں نے باکس پہ لینا ہے باکس کے درمیان میں سے ہم لوگ راؤنڈ نیک ٹکا لیں گے یہ دیکھیں اب یہاں پہ بھی اس نیک کو آپ سکوئر بھی منا سکتے ہیں لیکن یہ جو گلہ ہے یہ راؤنڈ پہ زیادہ خوبصورت لگتا ہے اور باہر کی طرف میں نے تقریباً پونہ انچ پہ ایک اور نشان لگایا ہے اس کے اوپر کٹنگ کر لیا درمیان کا گٹ لگا لیا کٹ لگانے کے بعد اندر سے دوسری نشان پہ بھی ہم اس طریقے سے کٹنگ کر لیں گے اب یہ جو ہمارا درمیان کا پیس ہے اس کو ہم لوگ نے پھینکنا نہیں ہے اس کو ہم لوگ گلے کو چپکاتے ہوئے یوز کریں گے اب ہم لوگ نے جو ہمارے کپڑے کے بچے ہوئے پیسیز ہوتے ہیں اس کو رکھیں گے اگر آپ نے پاس چھوٹے پیسیز ہیں تو آپ لوگ اس طریقے سے جوڑ لگا کر گلاس کے اوپر چپکا سکتے ہیں یہ دیکھیں پہلے میں نے راؤنڈ کو ہلکا سا پیسٹ کر لیا اس کے بعد باہر گلے کو رکھا ہے یہ درمیان والے پیس کا یہ فائدہ ہے کہ گلے کی چوڑائی زیادہ نہیں ہوتی جتنی ہم لوگ نے کٹنگ کی ہوتی ہے پھر یہ اتنی ہی رہتی ہے کہ آپ لوگ بھی اگر بگنرز ہیں تو اس ٹرک کو ضرور یوز کیا کریں سے آپ لوگوں کا گلہ بہت فینشنگ اور صفائی سے بنے گا کسی بھی قسم کی کتا ہی نہیں ہوگی یہ دیکھیں اب سائٹ پہ ہم لوگ اس کے ساتھ سالے لگائیں گے اور درمیان میں درمیان کی تیہ بنا لیں گے یہ دیکھیں گلے کی ساتھ ساتھ جیسے ہم عام طور پہ ہر گلہ بناتے ہیں اسی طریقے سے میں یہاں پہ اس کے ساتھ سالے لگا کے اس کو گلے کو رونگ سائٹ پہ پلٹ لوں گی یہ دیکھیں سالے میں نے لگا لی ہے اس کے بعد میں نے اس کے پورے گلے پہ کٹس لگا لی ہے کٹ لگانے کے بعد آپ لوگوں نے یہ جو سالے میں لگا رہی ہوں یہ سالے ضرور لگا کریں اس سالے لگانے کا فائدہ یہ ہے کہ جب ہم گلے کو رونگ سائٹ پہ پلٹیں گے تو یہ گلہ باہر کی طرف بلکل بھی نہیں آتا بہت صفائی یہاں پہ آتی ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے جو ہمارا یہ اندر سلائی کا کپڑا ہے اس کپڑے کو آپ لوگوں نے پیسٹنگ والی سائٹ پہ کرنا ہے اب یہاں پہ ترپائی آپ لوگوں نے نہیں کرنی ترپائی ہم لوگ اس کی اینڈ میں کریں اس سے پہلے ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے یہ جو پیپر پیسٹنگ کا پیس ہے اس کے اوپر ہم لوگ ایک اور گلہ کٹنگ کریں گے یہ میرے نیٹ لے لی ہے آپ لوگ اس نیٹ کی زگہ ٹیشو بھی یوز کر سکتے ہیں دونوں چیزوں کا استعمال ایزلی ہو سکتا ہے اور دونوں میں ہی خوبصورتی سیم آئے گی اب نیٹ ہمیں یہ جو ہمارے گلے کی گلائی ہے اس سے تقریبا ہم لوگ دو ڈھائی انچ ہر طرف سے زیادہ لیں گے اس کے بعد اس کی درمیان کی ہم لوگوں نے تیع بنا لینی ہے اس کے اندر اب ہم لوگوں نے ایک اور گلہ بنانا ہے اب یہ جو اندر کا ہمارا یہ پیسٹنگ کا پیس تھا اس کے اوپر ہم لوگ ایک اور نیک کٹنگ کریں گے اب اس کی چڑائی ہم لوگ رکھیں گے تین انچ جو ہمارے عام گلے کی چڑائی ہوتی ہے اور لمبائی ہم لوگوں نے رکھ لینی ہے چار انچ اس طریقے سے باکس بنا لینا ہے باکس بنانے کے بعد آپ لوگوں نے یہاں پہ بھی راؤنڈ شیپ دے کر کٹنگ کر لینا ہے یہ دیکھیں یہ گلہ ہم لوگوں نے صرف اندازہ رکھنے کے لیے کٹنگ کیا ہے اس کے بعد نیٹ کے اوپر اس طریقے سے اس کو ہم رکھیں گے رکھنے کے بعد نشان لگا لیے اب اس نشان کے اوپر ہم لوگوں نے اس کو بھی کٹ کر لینا ہے اب درمیان میں سے دو پیس کر لینے ہیں لمبائی والی سائٹ سے یہ دیکھیں اب نیٹ ہماری کہاں تک آئے گی اس کا بھی ہم لوگ نشان لگا لیں گے یہ دیکھیں میں نے نشان لگا لیا ہے اب ہم لوگوں نے اورے پٹیاں لینی ہیں جو گلے کے درمیان میں سے پیس بچا تھا اسی میں سے ہم لوگوں نے اورے پٹیاں اس طریقے سے لینے ہیں سوائی انچ کی چوڑائی میں رکھوں گے پٹیوں کی اور ان پٹیوں سے ہم لوگ جو درمیان کا کٹ ہے وہاں پہ یہ اورے پٹی لگائیں گے اورے پٹی کیسے لگانی ہے یہ بھی آپ لوگوں نے بہت دھیان سے دیکھنا ہے صرف یہی کام تھوڑا سا مشکل ہے اس گلے میں باقی یہ گلہ بنانا بہت آسان ہے جب آپ لوگ بنائیں گے آپ کو خود ہی پتہ چلے گا یہ گلہ بنانا کتنا آسان ہے یہ دیکھیں اب اس گلے کو ہم لوگوں نے اس طریقے سے سیدھا ہم لوگوں نے پٹی کو سیدھا رکھنا ہے اس کے اوپر نیٹ رکھ لینے ہیں اور یہاں پہ سائی لگا لینے ہیں جو نیچے اورے پٹی کپڑا ہے اس کو آپ لوگوں نے ہلکا سا کھینچ لینا ہے کھینچنے سے اس میں جھول نہیں آتا جب ہم اس کو سیدھے سائیڈ پہ پلٹیں گے اب اس کو پلٹنا کیسے ہے یہ دیکھیں اس پارٹ کو آپ لوگوں نے بہت دھیان سے دیکھنا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے اس کو پہلے ڈبل فولڈ کیا پھر فولڈ کیا یہ سلائی ہماری سلائی کے اوپر ہی آنی چاہیے جو نیچے اورے پٹی کو جوڑتے ہو اس سلائی آئی تھی یہ دیکھیں یہ وہی اورے پٹی ہے جو میں عمومن اکثر بچوں کی گلوں پہ یوز کرتی ہوں یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ دونوں سائیڈ پہ میں نے اورے پٹی لگا لی ہے اب ہم لوگ نے کیا کرنا ہے پہلے اس لیے لگا لی رہی ہے اس کے بعد جو بھی دونوں سائیڈ پہ ایکسٹرا کپڑا یا دھاگے وغیرہ اس کو آپ لوگوں نے کٹ کر لینا ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ لوگوں نے کٹ نہیں رکھنا تو آپ کٹ نہ بھی رکھیں اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں اس پارٹ کو آپ سکپ کر دیں اس کے بعد اس طریقے سے کوئی بھی آپ لوگ پیپر لے لیں پیپر کے اوپر ان دونوں کو آپس میں ملا کر ہم لوگوں نے اس کے اوپر لگا لینا ہے تاکہ جب ہم اوپر گلائی میں گلہ بنائے تو ہمیں گلہ بنانے میں آسانی ہو اور کسی بھی قسم کی مشکل نہ ہو اس گلے کو گلے کے ساتھ اٹیج کرنے میں ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے میں نے اس پیپر کو صرف ہلکا سا گلو کے ساتھ یوز کیا ہے بعد میں ہمیں اس پیپر کو ہٹا دیں گے اب آپ لوگ پہلے اس نیٹ پیس کو سیٹ کر کے اٹھ لیں اس کے بعد جو ہمارا شرٹ ہے اس کو اٹھائیں گے اور اس گلے پہ یہ جو میں نے نشان لگایا تھا یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں اب اس نشان کو آپ لوگ دوبارہ سے گہرا کر لیں کیونکہ جب ہم لوگ درمیان میں پٹی کی تو یہ نشان تھوڑا سا ہلکا ہو گیا ہے اور دوسری سائٹ پہ یہ نہیں لگا پہلے اس طریقے سے آپ لوگ اس کو سیٹ کر لیں اس کے بعد اس ہی نشان کے اوپر آپ لوگوں نے چاک گھما لینا ہے تاکہ ہمیں اندازہ ہو جائے کہ ہمارا باہر کا جو گلہ یہ ہم لوگوں نے کس طریقے سے سیٹ کرنا ہے یہ دیکھیں پہلے آپ لوگوں نے سیٹ کر لینا ہے اس کے بعد یہ جو میں نے پہلے نشان لگایا تھے اس ہی کے اوپر آپ لوگوں نے ایک اور نشان لگا لینا ہے جس سے یہ دونوں سائٹ پہ یہ دیکھیں یہاں پہ بھی کیمرے میں نظر نہیں آرہا لیکن ہلکا سا نشان یہاں پہ بھی آیا تھا اب یہاں پہ آپ لوگوں نے گلے پہ پہلے گلو لگا لینی ہے گلو لگانے کے بعد ہم اس کے اوپر اچھے طریقے سے رکھ کر دونوں سائٹ سے ہم لوگوں نے سیٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے شیڈ کا جو درمیان ہے وہ نیٹ کے درمیان میں ہی آنا چاہیے ٹھیک ہے آپ لوگوں نے اس چیز کا بہت خیال رکھنا ہے یہ دیکھیں اب میں نے یہ سیٹ کر لیا ہے اس کے بعد ہم لوگوں نے سلائی اس کے اوپر نہیں لگانی سلائی کہاں لگانی ہے یہ چیز بھی آپ لوگوں نے بہت دھیان سے دیکھنی ہے ٹھیک ہے یہ سلائی ہم لوگوں نے یہاں پہ لگانی ہے یہ جو سلائی پہلے سے ہم لوگوں نے لگائی تھی سلائی اس کے اوپر لگانی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ لوگ سلائی لگائیں گے یہاں پہ سلائی لگانے سے ہو گئی ہے کہ اوپر بھی کوئی سلائی نظر نہیں آئے گی اور ہماری نیٹ بھی اس کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گی ٹھیک ہے اب ہم لوگوں نے اوپر والے نیک پہ اورے پٹی لگانی ہے اورے پٹی کے لیے میں نے پھر سے تقریباً سوہ انچ کا ایک اورے میں نے پٹی لے لی ہے جیسے ہم لوگوں نے درمیان میں اوپن میں لگائی تھی اب اس کے اوپر آپ لوگوں نے سیدھی پٹی کو سیدھی سائٹ پہ ہی رکھنا ہے اور نیچے والی اورے پٹی کو ہلکے ہاتھوں سے آپ لوگوں نے کھینچ لینا ہے ٹھیک ہے سلائی کا فاصلہ آپ لوگ اتنا ہی رکھیں گے جتنی آپ پٹی شو کرنا چاہتے ہیں اوپر والے گلے کی گلے کو آپ لوگوں نے بلکل بھی نہیں کھولنا ہم بالکل ہلکا ہاتھ رکھتے ہوئے بس نیچے والی پٹی کو آپ لوگوں نے ہلکا سا کھینچ لائے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں اندر کی طرف کر کے جو ہماری سلائی پہلے لگی تھی یہ سلائی اسی پہ آ جائے گی اور یہ خود بخود پٹی باہر کے طرف مر جاتی ہے کیونکہ ہم اس کو ہلکا سا کھینچ کے لگاتے ہیں اور اوپر پٹی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی آسانی سے میرا یہ گلہ بن رہا ہے اس گلے کو کمپلیٹ کر کے میں آپ لوگوں کو اس گلے کی فائنل لکھ دکھاتی ہوں یہ دیکھیں میں نے شولڈر پیچھے جو لیے تھے اس کے بعد میں نے باقی کمیز سٹیچ کر لی تھی اور یہ جو درمیان ہے وہاں سے میں نے پیپر کو ہٹا لیا اب اس کی ضرورت نہیں ہے اور جو اندر کی سائیڈ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نیٹ پہ بھی ہوئے ہیں نیٹ کو بھی گلے کے اندر فول کر کے میں نے پورے راؤنڈ نیک پہ ترپائی کر لی ہے یہ دیکھیں امید ہے کہ آپ لوگوں کو میرا بتانے کا طریقہ سمجھ آیا ہوگا وہ میرا آج کا گلے کا ڈیزائننگ میں بہت پسند آیا ہوگا آپ پلیس کمیٹس میں ضرور بتائے کریں کہ آپ لوگوں کو میری آج کی ڈیزائننگ کیسی لگی اب میں ملوں گے آپ سے نیکس ویڈیو میں اسی قسم کی خوبصورتی ڈیزائننگ کے ساتھ اللہ حافظ